السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمعیتی کے آپ سب سے ہی ہوگئے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں امپورٹنٹ خبر آریے نکل گئے کوئے سے تین چار بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں ویزا ٹرانسفر کے حوالے سے آج کی بڑی خبر آریے نکل گئے کیونکہ آج ہی جو ہے وہ چودہ جولائی ہو چکے سب سے پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بندے کو پکڑا گیا جو کیا مصر سے آ رہا تھا اور اس کو ائرپورٹ پہ ہی پکڑ لیا گیا وہ اپنے ساتھ میں ٹونٹی فائی ملین پاؤنٹ جو ہے لے کر آ رہا تھا اور جیسے اس کیسکین وغیرہ کی گئی اور چیک وغیرہ کیا گیا تو اس کو پکڑا گیا ہے اس طریقے سے وہ قوید میں تذکری کرنے کی سوچ رہا تھا تو اگر آپ بھی اس طریقے سے ائرپورٹ پہ یا کوئی بھی ان لیکل ایکٹیویٹی وغیرہ کرتے ہیں کچھ ایسا سمال لے کر آتے ہیں جو کہ تعداد سے زیادہ ہے یا فرن نشے وغیرہ کا لے کر آتے ہیں تو ساب دھان رہے سے ترک رہے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور چھانوین کی جاتی ہے بات کر لیتی ہیں اگلی خبر کی طرف جوگلی خبرار یہ نکل کے وہ آ رہی ہے آج کے حوالے سے کیونکہ آج ہے چودہ جولائی اور آج ہی سے خادم ویزا کو اپنے ٹرانسفر کرنا سکتے ہیں اور یہ جو چیز ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے تو جن لوگوں نے اپنی فائلیں تیار کر لی ہیں اپنے پورے طریقے سے انتظامات کر لی ہیں تو وہ لوگ آج سے اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف خادم لوگوں کے لیے ہیں مجرہ والوں کے لیے ہیں دوسری والوں کے لیے نہیں ہیں اس چیز کا دھیان رکھے گا اگر کچھ اپ ڈیٹ آتا ہے آج کی ڈیٹے میں شام تک تو ہم آپ تک شیئر کریں گے لیکن فی الحال میں آپ ضرور اپنی فائل لگا سکتے ہیں اور اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں آپ پہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کو لے رہی ہیں تو آپ ان کمپنیاں کو بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے دو کل کی جو ویڈیو ہے وہ ڈالی تھی جس میں کونٹیکٹ نمبر وغیرہ دیئے تھے آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکیپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبراریہ نکل کے فروریہ میں چیکنگ ہوا چیکنگ کے دوران کافی زیادہ لوگ پکڑے گئے اور یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ایکامہ اولنگن کرتا تھے لوگ سبی کو پکڑا گیا اب ان کو جو ہے قویت سے ڈیپورٹ کیا جائے گا دھیان رکھے گا جتنے بھی لوگ ہیں پانچ سال وہ کسی بھی گلف کنٹی میں نہیں جا پائیں گے اور ہمیشہ گلیاں قویت کے اندر نہیں آ پائیں گے ہمیشہ گلیاں ان کو فنگر کیا جائے گا بہت سارے لوگوں کی سوال یہ بھی تھے کہ ہم کسی دوسری کنٹی میں جانا چاہیں گے تو جا سکیں گے یا نہیں تو بالکل نہیں جا سکیں گے پانچ سال کا آپ کو بین لگایا گیا ہے آپ کسی بھی گلف کنٹی میں نہیں جا پائیں گے بات کر لیتے ہیں آپ اگلی خبر کی طرف اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ سیویل آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے بات سیویل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کوئی نہ کوئی پروف نہیں ہے تو آپ کو ترنت بل دیا کہ جو ٹیم ہیں جو ٹچیکن وغیرہ کر رہی ہیں وہ آپ کو پکڑیں گے اور پھر انہی جگہ پہ ڈالیں گے جو ڈیپورٹ سینٹر ہیں اور اس کے بعد میں جا اگر آپ کو تین چار دن کے اندر کوئی کونٹیکٹ کر لیا کوئی آپ کا آئی ڈی پروف دکھا دیا یا پھر لینے کے لیے آگیا تو تو چھوڑا جائے گا ادربائی پھر آپ کو کوئی سے نکال دیا جائے گا تو اپنے ساتھ میں ہمیشہ آئی ڈی وغیرہ لے کر جائیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کسی بھی طریقے سے اور یہ چھوٹ کا فائدہ لے سکیں یہ بھی آپ اس چیز کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ امپورٹنٹ جانکاری جو کہ آپ تک شیئر کرتے ہیں وڈیو اچھا کا لائک کریں شیئر کریں آپ ہمارا خیلی کے منی فرم لوگ خیلی کے ٹیک کیر بائی بائی